بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین انتہائی افسوسناک خبر جو آپ لوگ نے سنی اس خبر کے پیچھے محرکات کیا ہیں کون ہیں وہ لوگ اس کے بارے میں میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلوچستان کے علاقے مچ میں یہ جو دردناک واقعہ پیش آیا جس میں ہزارہ کمیونٹی کے گیارہ لوگوں کی دردناک انداز میں آپ کو پتہ شاہتے ہوئیں کانکن تھے وہاں پر مزدوری کر رہے تھے کام کر رہے تھے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہاں پر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اور یہی ڈر ہے اس علاقے میں جس کا میں اپنے پروگرامز میں ذکر کرتا ہوں اور اس علاقے کی جو خاص اہمیت ہے جوگرافیائی ایران روس ترکی کی جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں اگر آپ دو واقعات کو ملا کر دیکھیں کل کی ایک بلواما میں اونٹی پرو میں گرنیڈ حملہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگلے دن ہزارہ کمیونٹی پر اتنا بڑا حملہ ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کہ جب آپ کشمیر کی بات کریں گے تو پھر آپ کو بلوچستان کی طرف سے شورش کا سامنا کرنا پڑے گا اس پر میں آپ کو ثبوت کے طور پر کلبوشن یادف کا وہ بیان سنماؤں وہ واضح کہہ رہا ہے یہ بات کہ ہمیں کہا گیا مائنورٹیز کی طرف یہ کیا جائے میڈیا کی طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیو کی یہ خبر آپ دیکھیں کہ فرقہ ورانہ فسادات کی لہر دوڑ گی بلکہ آپ اس طرح کی خبریں پھیلا کر سنسنی سے حکومت کو فلاپ کرنے اداروں کے بارے بات کرنے لیکن جب آپ اس طرح کی فرقہ ورانہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے مسائل مزید بڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں وہاں پر مسئلہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کون ہے کون لوگ ہیں یہ اور انہیں ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے انہیں ٹارگٹ کر کے کیا حاصل کیا جاتا ہے آپ بلوچ رہنماؤں کو دیکھیں وہ بارہاں آپ کو ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں بات کرنے سے گریز کریں گے وہ امیشہ اپنے مسنگ پرسنز یا اور کوئی بات ضرور کریں گے لیکن ان پر بات کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان واقعات کی ذمہ داری ہمیشہ دائش لیتی ہے اور اس طرح کے جو نیٹورٹس ہیں وہ ذمہ داری فوراں قبول کر لیتے ہیں وزیراعظم اس کا نوٹس لیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر کام ہوگا لیکن یہ کام بہت مشکل ہے اس علاقے میں بھارت کی پوری کوشش ہے آپ کو پتہ یہاں پر پوراں ایک نیٹورٹ کام کر رہا ہے جاسوسی کا اور یہاں سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اگر اس مچ کے علاقے کو آپ نقشے میں دیکھیں تو کس طرح ایران وہاں پر جڑا ہے اور کہاں چینی انجینئرز جن پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں وہاں پر گوادر پورٹ بھی اسی علاقے میں ہے اور بہت سے اہم منصوبے ہیں ان سب کو سبوتاج کرنا خاص طور پر چینی انجینئرز اور لوگوں کی جو ان کے اپر حملے کرنا وہ بھی ایک ٹارگر تھا اب ان کی سیکیورٹی بڑی تو ادھر اے لوگ شروع ہو گئے لیکن جو لوگ ہزارہ کمیونٹی کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی ساتھ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو میں صرف ایک بات بتاؤں گا تھوڑی سی اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے یہ بڑے بہادر باہمت لوگ ہیں انہوں نے لاشوں پر لاشیں اٹھائیں لیکن مجال ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی کہا کچھ ایک لاز بھی یقین کریں وہاں پر کچھ عرصہ پہلے جب یہاں لاشیں رکھ کے دھرنا دے رہے تھے اور پھر چودہ اگاستہ آگئی تو میں نے اس چودہ اگاستہ کا فنکشن کور کیا پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پر میں نے ایک ہزارہ کو پاکستانی جھنڈہ اٹھائے دیکھا اسٹریلیا میں اور یہ لوگ آپ کو پتہ ہے بچارے بڑے ریفیوجیز ہوتے ہیں اسائلم لے کر آتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ دشمن تو سازش کرتا ہے آپ کے دل میں نفرت ڈالیں اور آپ یہ جھنڈہ اٹھا کر پھر رہے ہیں تو اس نے کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو ایک بار دیکھیں اس کے بعد اس لڑکے نے مجھے گلے بھی لگایا اور وہ رویا بھی ان کے ہزارہ برادری کے ساتھ تو پاکستان میں کافی سارے مسائل ہوئے ہیں دل دکھتا ہے لیکن وطن سے محبت کم ہوئی ہے نہیں نہیں کم نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہوئے ستم ہوئے پریشانیاں آئیں تکلیفیں آئیں لیکن وطن سے محبت اسی طرح قائم ہے ہزارہ برادری کا ہمارا سلام ان کی تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتاؤں کہ یہ پاکستان کے قیام میں شروع میں یہ تقریباً ساڑھے چھے لاکھے قریب لوگ ہزارہ کمیونٹی وہاں پر موجود ہیں بڑے بڑے ان میں پاکستان کے لئے کام کر سکتے ہیں سائرہ بطول پاکستانی پائلٹ وہ ہزارہ ہیں جنرل موسیٰ خان انیس ساٹھ میں آرمی چیف رہے ابھی جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں یہ ہیں جنرل ائر مارشل سوری ائر مارشل شروع چنگیزی صاحب برار شاہ باکسر ہیں حسین شاہ بہت سے ایسے نام گزرے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لئے بڑی کنٹریبوشنز دی ہوئی ہیں ان کے پاکستان کے لئے بڑا قام ہے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں یہ جو دہشتگردی کا نشانہ بننے والا ہزارہ قبیلہ ہے ان کی تاریخ میں ایک بڑی خاص اہمیت ہے ان کی میں آپ کو تاریخ میں اہمیت داتا ہوں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید چنگیز خان کی جو ایک نسل ہے اس میں سے ان کا تعلق ہے اور وہ بڑے دلیر اور بہادر لوگ ہوتے تھے بڑے باہمت لوگ جتنی مطلب ان کے سختیاں انہوں نے جیلی ہیں اس قبیلے کا مشرق وسطہ سے یہ لوگ سٹارٹ ہوئے اور ان کی جڑے جو ہے وہ چین میں افغانستان پاکستان ایران یورپ کے جو دہانے مطلب ترکی تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس ترکی کے بارے میں ذکر کرتا ہوں میں ہزارہ قبیلے میں جو ہے وہ اسنائے اشری اسماعیلی اور وہ محدود تعداد میں جو ہے وہ اہل سنت مسئلہ کے لوگ بھی ہیں منگول تاجکستان ترکستان ازباکستان اور سنکیانگ جو آپ کو پتا ہے چین کا جو مسلم آبادی کا صوبہ ہے وہاں تک سمرکند اور بخارہ میں بھی یہ لوگ آبان ہیں تو افغانستان میں جن چار صوبوں میں جو ہزارہ کمیونٹی رہتی ہے جو چار صوبے ہیں ان کے ان علاقوں کو ہزارہ جات کہا جاتا ہے وہاں پر اور افغانستان کا جو خوبصورت صوبہ آپ کو پتا ہے پامان جاپ ہزارہ قبیلے کے افراد کی دادات سب سے زیادہ ہیں اس کی تھوڑی سی تاریخ میں اگر آپ جائیں تو افغانستان کا جو فرمانوہ تھا بھاگ کے جو ہے وہ ادھر آئے تھے مریعباد کے علاقے میں مریعباد کے علاقے میں آئے اور وہاں پر انہوں نے اپنی آبادی کا ایک وہ اپنے آپ کو نکلو حرکت کے بعد وہاں سیٹل ہو گئے اس قبیلے کو حدب بنانا پھر بھی انہوں نے چھوڑا عبدالعیمان صاحب جو تھے اس وقت افغانستان کے فرمانوہ انہیں انگریزوں کی بڑی حمایت حاصل تھی اور انگریزوں سے جب ہزارہ کچھ اور نظر آیا کہ یار یہ ہم انہیں نین سے جیت نہیں سکتے تو انہوں نے کیا کیا کہ علماء سے اس دور کے فتوہ لیا کہ ہزارہ جو ہیں وہ کافر ہیں اور پھر اس فتوے کو انہوں نے بلوچستان تک پھیلا دیا اور یہ مین وجہ ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا پھر ہزارہ بیچارے وہاں سے پھر ایک دفعہ نقلم حرکت کر کے آئے اٹھارہ سو نوے میں پھر یہ جب افغانستان میں عبدالرمان نے پھر ایک بڑا آپریشن کیا اس زفر جو ان کا آپریشن تھا وہ کوئی مذہبی بنیادوں پر نہیں تھا کیونکہ وہ سیاسی آپ کو پتہ چاہ رہے تھے لیکن بعد میں آنے والے واقعات میں چونکہ انہوں نے کفر کا فتوہ ان پر جاری کیا ہوا تھا اس لیے پھر اس دور کے علماء نے تو وہاں پہ وہ پھر مذہبی انصر بھی اس میں شامل ہوتے گئے آہستہ آہستہ اور پھر اس میں ٹارگٹ اس طرح بنا کہ یہ لوگ وہاں سے بچارے بھاگ تو آئے لیکن درد سے ان کی رہائی نہیں ہوئی ابھی آپ پاکستان میں ان کی دیکھتے ہوں گے اکثر و بیشتر ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے یہ بچارے لاشیں لے کر سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں سردیوں میں آرمی چیف ان کے پاس گئے نواز شریف گئے زرداری صاحب گئے عمران خان گئے سب لوگوں نے ان کے قدے پر ہاتھ رکھا لیکن یہ مشکل صورتحال اس لیے کہ روس اور امریکہ جو افغانستان میں مداخل کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس ساری تناؤں کی وجہ سے بھی یہاں پر اس علاقے میں ایک ایسی وجہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ انہیں آوٹ کاس سمجھنے لگے ہیں پھر وہ فتوہ جو لوگوں کے ذنوں میں کہا کوئی پرانی ایک علماء کا اس انداز میں شروع ہی تھی برین ان کے دماغ میں یہ بات کہ اب یہ لوگ مسلمان نہیں اب یہاں سے سارا مسئلہ خراب ہوا اب ذمہ داری جو شدت پسند اور فرقہ پرست تنظیمیں قبول کر لیتی ہیں ابھی افغانستان کے صوبے مزارش شریف میں بھی آپ کو بتا ہے ایک عملے میں دو ہزار تک جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ تھے انہیں وہ شہید کیا گیا لیکن پاکستان کی جو فرقہ ورانہ تنظیمیں ہیں انہیں پاکستان نے بڑے زبردست انداز سے کنٹرول کر لیا ہے پاکستان آرمی نے ہر قسم کے فرقہ ورانہ یہ جو دہشتگر تنظیمیں تھیں ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے باکستان میں بہت زبردست آپریشن ہوئے اور ان میں اب ان کے اندر اتنی جرت اتنی طاقت نہیں لیکن اب چونکہ انہیں باہر سے جو مسنگ پرسن کی بات سنتے ہیں جن پر ٹوٹر پر دیکھیں ٹوٹر برگیڈ نے ایک لفظ ان کے بارے میں نہیں کہا کیوں کہ ان کو یہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کے جو آقا ہیں انہوں نے ان بیچاروں کے اوپر وہ سارا ظلم کروایا ہے نا ظاہر فرنٹ پہ تو آپ کے سامنے ابھی کسی نے اس کی جو ریسپونسیبیلٹی لے لی ہے لیکن در پردہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ٹوٹر جو برگیڈ ہیں ہمارے صافیوں کی جو باہر بیٹھے ہوئے وہ اس پہ کرنے سے گریز کریں گے وہ اس پہ بات نہیں کریں گے ترکی کے لوگ بھی اس آزارہ کمیونٹی میں شامل ہیں آپ کو مزید کی بات بتاؤں گے یہ لوگ آپ کی ان کے دیکھنے میں لکس بھی ڈیفرنٹ ہے وہ لوگ بھی ہیں ترکی کو بھی اس پر بڑی بیچینی ہیں ایران کو بھی بڑی بیچینی ہیں ان کے ساتھ کہ یار کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے پاکستان تو خیر ظاہر ہے ہمارے تو وہ اپنے ہو تو ایسے میں جب مل کر انشاءاللہ کریں گے یہ اتحاد جو بن رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ایک ٹاپک یہ بھی ہے ایک مین ایجنڈا یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جو ملوگ موجود ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور جہاں پہ جو سازشیں ہو رہی ہیں جس کا قلبوشن جادل کا میں نے ذکر کیا اور لوگوں ان لوگوں کو روکنا پڑے گا اور انشاءاللہ وہ رکیں گے پاک فوج اس پر لگی ہوئی ہے یہ حملہ ان کا نکل گیا ہے کامیاب ہو گیا لیکن انشاءاللہ آہندہ امید ہے آگے اللہ تعالیٰ بہتر کے پر